سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پر 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے اکتوبر مہینے سے گنہ پیرائی سطر شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے شوگر ملکی مرمت کا کام بھی پورا ہو جانا چاہیے سونی پت شوگر ملکی مرمت کا ٹینڈر پرکریہ ابھی تک شروع بھی نہیں ہوئی جس کو لے کر کسانوں کا غصہ زلہ پرشاسن کے خلاف پھوٹ پڑا اور انہوں نے سونی پت شوگر مل سے لے کر لگو سچی والے تک ٹیکٹر مارچ نکالتے ہوئے زلہ پرشاسن کے خلاف روش پردشن کیا کسانوں نے سونی پت لگو سچی والے پہنچ کر سونی پت ایڈی سی انکیتہ چودری کو اپنی مانگو کا اگیا پر بھی سوپا اس موقع پر ایڈی سی انکیتہ چودری نے کسانوں کو آشواسن دلایا کہ ان کو شوگر مل سمیں پر چالوں ملے گا ٹینڈر پرکریاں میں کوئی بھی کمیشر خوری کی بات سہن نہیں کی جائے گی سونی پر شوگر مل پچھلے کافی لمبے سمیں سے گھاٹے کا سودا بنا ہوا تھا لیکن پچھلے سمیں میں شوگر مل نے ریکار ٹوڑ مرافع کمایا اور سرکار کو تیس کروڑ روپے منافع کی روپ میں دیئے جو کی ہریانہ کی تیسری سب سے زیادہ منافع دینے والی شوگر مل بن گئی لیکن ابھی تک شوگر مل کے مرمت کا ٹینڈر نہیں ہوا جس کے چلتے کسانوں کو ڈر ستا رہا ہے کہ آگامی ستر میں شوگر مل سمیں پر شروع نہیں ہو پائے گا جس کے چلتے ان کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو لیکر سونی پت کے سیکڑوں کسانوں نے اپنے اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ سونی پت کے شوگر مل سے لے کر لگو سچی والے تک ٹریکٹر نکالا اور سرکار کو چٹایا کہ اگر شوگر مل کی مرمت ٹھیک سمائے پر نہیں ہوئی تو وہ سرکار کے خلاف ایک اور آن دولن کھڑا کر دیں گے کسانوں نے عارف لگائے کہ سرکار یہ نہیں چاہ رہی کہ سونی پت کا شوگر مل ایک بات پھر منافع میں جائے جس کے چلتے عدیقاری سرکار کے ساتھ مل کر اس کی مرمت ٹینڈر پرکریہ میں دیری کر رہے ہیں اور ہماری سرکار سے مانگ ہے کہ اس کو جلد سے جلد مرمت ٹینڈر پرکریہ میں لائے جائے اور شوگر مل میں ہونے والی بورڈ ڈائریکٹر چناؤ پرکریہ کو جلد سے جلد شروع کر بائے جائے تاکہ کسانوں کو کوئی بھی سمسیاں کا سامنا نہ کرنا پڑے ماری مانگ میل کے ٹینڈر کو لے کے یہ ہے کہ دوسرے میلوں کے سبی کے ٹینڈر ہو چکے مرمت کا کامزاری ہو رکھا ہے ہمارے میل کا ابھی تک کوئی بھی مرمت کا کامزاری نہیں ہوا ہے جس کے چلتے ہمیں آگے جا کے بہت نقشان اٹھانا پڑے گا جس سے ہماری کیوں کی بھی جائی بھی ٹائم پر نہیں ہو پائے گی اور لاشٹ میں میں مہی تک گناہ گیر کے بہت پریشان انا پڑے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹینڈر جلد سے جلد اس کو پورا کرے جائے اور مرمت کر کے میل کو ٹائم سے چلایا جائے ہمیں نہیں پتا یہ کون نہیں کروا رہے ہیں پرانچہ تیکی میل کی آئیے گھوٹ آڑا باجی جو بھی چل رہی ہے یہ سب کچھ بند ہو اور میل کا کام ٹائم پر ضرور سے چلو ہو یہ جو سونی پت سگر میل ہے اس نے تیس ازار کروڑ تیس کروڑ کا بہت بڑا پروفٹ اب کی بار میل کو دیا ہے سرکار کو دیا ہے یوں مانیے کہ یہ ہمارا میل جو لگاتا اور سب سے پچھڑ چکیا تھا نقصان سب سے زیادہ دکھا رہا تھا اب کی بار اس میل نے تیسرا ستھان آسل کیا ہے منافع دینے میں تو جائر سی بات ہے اس چیز سے سرکار کو گمبیرتہ دکھاتے ہوئے سمیہ پر اس کا ٹینڈر کروانا چیئے تھا تاکہ میل بھی منافع میں رہے اور کسان بھی پریسان نہ ہو لیکن ہمارے کو اندیشہ ہے کہ اس میل سے جڑے ہوئے لوگ کمیشن کھانے کے چکر میں ٹینڈر نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں اور اگر سمیہ پر ٹینڈر نہیں ہوتا ہے تو میل بھی نقصان میں جائے گا اور کسان بھی نقصان میں جائے گا اس لیے ہمارا یہ پردرسن ہے کہ جو لوگ اس ٹینڈر کے بیچ میں بادہ بنے ہوئے ہیں مکھا منتری جی اپنے سنگیان میں لے کر کے ان لوگوں پر کاروائی کریں اور اب تک ٹینڈر کیوں نہیں ہویا اور یعنیٰ کے انہیکوں میلوں میں ٹینڈر ہو چکا ہے مرمت کا کام چل رہا ہے لیکن سونیپت کے کسانوں کی طرف کوئی بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے اس کو لے کر کے آج ہمارا یہ پردرسن ہے اگر میل کی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ ٹینڈر ہو چکا آج رات اور کل ان کی میٹنگ ہے کسانوں کی جو مانگے ہیں وہ ڈائریکٹر کو لے کے ہے اس کو لے کے کیا کہنا ہے اگر ایم ڈی میڈم کا کہنا ہے کہ ٹینڈر ہو گیا تو ان کا سارجنک کوئی ہمارے پاس نوٹفیکیشن نہیں آیا کسانوں کا یہ تو پیچھے سے ہمارے کوئی کسان لگاتار دیا جا رہا ہے چاہے ایم ڈی دے رہی چیئرمن دے رہا کوئی بھی دے رہا ہمارے کا اس سے کچھ لے نہ دے نہ نہیں جب تک نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوگا جب تک دینڈر پر مرمت کا کام چالوں نہیں ہوگا تب تک ہمیں اگر اب بھی سرکار جاگ رکھ نہیں ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا اندھورن ہم کریں گے کیونکہ کسانوں کا اپنا میل ہے اور ہمارے میل پر کوئی اپنا آگ پیٹ بارنے کے لیے ڈاکہ مارنے کے لیے کمیشن کھانے کے لیے اگر کوئی لوٹ مچائے گا تو ہم برداس نہیں کریں گے شانت نہیں بیٹھیں گے جب سرکار نے دو کمپوننٹ ڈالر الگ کی ہوئے تو دونوں میں پارٹیاں انڈیپینڈنٹ آ سکتی ہیں ہم نہیں روک لگا سکتے ہیں جب سرکار کی گائیڈلین ہی روکنے لگا جو رینو کے حساب سے ہوگا میرک کے حساب سے ہوگا وہ کام ہو جائے گا کل چاڑے گیارہ بچے دیسیسر نے میٹنگ کی ہے اس میٹنگ میں میرک کے حساب سے پیسرا ہوگا